تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں نمسکار مہم سروز حاسپی مومرہ سے سٹے سلفاتہ محفر روڈ پریسر میں مسجد مکدوم سمنانی ہے جہاں پر بارش کا پانی ہر سال جمع ہو جاتا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کی بارش نے پورے مسجد مکدوم سمنانی کے سامنے جمع ہو گیا تھا پانی اور جس جگہ پر پانی جمع ہوا تھا اسی جگہ پر محرم کی مجلس کا انتظام کیا جاتا ہے اور ایسے میں وہاں کے اسثانی لوگوں میں ناراجگی تھی جس کو لے کر مولانا جمال احمد صدیقی نے اسثانی نگرسیوکوں کو اس کی جانکاری دی جس کے بعد جفر سید ایمائیم کے ہیں انہوں نے تتکال اس روڈ کو بنانے کے لیے کام شروع کر دیا اب سوال اٹھ رہا ہے ایک پینل میں چار چار نگرسیوک ہیں کیا یہاں پر کسی کی دھیان نہیں گیا ایک نہیں چار چار نگرسیوک ہیں اس کے باوجود وارڈوں میں حالار جس کے تس ہیں فلحال پرہائی ٹائمز کی سنواند آتا سبیہ حسین سیکھ نیاستانی نگرسیوکوں سے وہ مولانا جمال احمد سے اس پورے معاملے میں باتچیت کیا ہے کیا باتچیت کیا ہے سنیے اسلام علیکم آپ کا پرہائی ٹائمز ہے میں سبیہ حسین شیک ہم کھڑے ہیں سلمہ پہ روڈ مونیر کمپاؤنٹ پریسر میں یہاں پہ ایک مجزی تھے جس کا نام ہے مقدم سمنانی یہاں پہ محرم کے مجلز کا احتمام کیا گیا تھا لیکن یہاں پہ پانی بھرنے کے وجہ سے کیا پریشانی ہوئی ہے آئیے یہاں کے مولانا سے بات کرتے ہیں آپ کا نام یہاں پہ آپ کو کیا تکلیف پریشانی ہوئی تھی بتا سکتے ہو بارش کی وجہ سے پانی بھر گیا تھا اور مجلز سننے والوں کو کافی تکلیف ہو رہی تھی میں یہاں کے کارپولیٹر علی جناب جفر سید صاحب کو میں نے رابطہ کیا تو الحمدللہ آج انہوں نے کارروائی اس پر کی دو نگر سیوک کیا ہے ان سی پی کے کیا آپ نے ان کو بتائے تھے میں نے ایسا ہے کی دو نگر سیوک کی ان سی پی کے ہے یہاں کے زبانی میں سلم رہا ہوں ابھی تک جب سے الکشر stare38 ختم ہوا کارپولیٹر کا ہم دو ہی نگر سیوک جانتے ہیں تو آپ ان کا نام بتا سکتے ہو نہیں ان کا چہرہ ہی میں نے نہیں دیکھا تو نام كسے بتاتے ہیں یمائی یم کے دو لوگ ہیں ان دونوں کو میں جانتا ہوں ان سی پی کے کون ہے کون نہیں ہے ابھی تک شہرہ بھی نہیں دیکھا اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارے وارڈ میں وہ دونوں بھی ہائن کی نہیں ہیں کبھی وہ لوگ آئے ہی نہیں یہاں پر یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ دو ہے نگر سیوک انسی پی کے ہاں تو کاغذ میں ہوں گے میڈا یہاں تو کبھی آئے نہیں وہ دونوں عوام کی نگرانی کے لیے ان کے دکھ سکھ میں اگر آتے ہیں تو یہی دونوں نگر سیوک ہیں سحالم بھائی اور جفر سید یہی دو آتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں آتا ہے میرے آپ نے ان سے کہا تھا جس طرح سے یہاں پر پانی بھرتا ہے اس کے لیے تم کیا کرو گے روٹ بناو گے یا نہیں میں ان دونوں کو جانتا تھا ان دونوں سے میں نے کہا اور الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا اور روٹ بھی پاس ہو گیا جفر سید صاحب کا کہنا ہے کہ روٹ بھی پاس ہو گیا ہم کریں گے لہٰذا جو انٹی پی کے نگر سیوک ہیں انہوں نے آج تک یہاں پر اپنا چہرہ نہیں دکھایا اور نہ عوام کو بٹایا کہ ہم آپ کے نگر سیوک ہیں اور نہ ایریے کا کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ ہاں ہمارے ہاں چار نگر سیوک دو ہی کو ہمارے ایریے کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایم آئی ایم کے جفر سید آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر یہاں پہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ پرمانیٹ ہے یا پھر ٹیمپرواری ہے اسلام علیکم میڈم میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وارڈ نمبر 33 ہے وارڈ نمبر 33 میں دو این سی پی کے کارپوریٹر دو ایم ایم کے کارپوریٹر ہیں جس میں ایک میرے بھائی کی بہو شیخ آجرہ کمرول ہدا ہے اس کے بہاپ پہ یہاں آ کر کے مولانا جمال صاحب جب شکایت کیے کہ یہاں ایسا ایسا تھوڑا سا تکلیف ہے کیونکہ دیکھئے پہلی محرم سے ہی لگ بھگ بارس یہاں آ گئی ہے اور مانسون اتنا تیز کی لگا تاک کانٹینویس بارس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے مولانا صاحب کے اس تکلیف کو ہم لوگ دور نہیں کر پائے تھے حالانکہ مولی صاحب مجھے دو دن پہلے بھی بولے تھے تو مولانا سے میں بولا تھا مولی صاحب تھوڑا سا بارس ہو رہی ہے بارس کم ہو جائے گی میں لاکر کے اس چیز کو کر دوں گا میں فالو اپ پہ لگا تھا اور الحمدللہ آج لاکر کے اس چیز کو ویڈیو دیکھا مولی صاحب سے میری صبح بات بھی ہوئی مولی صاحب سے میں بولا کسی بھی حال میں میں لگا ہوں جیسا ہی ہم کو مال ملا لاکر کے مہاں ڈال دوں گا اللہ کے فجل و کرم سے آج لاکر کے اس کام کو کر دیا کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ پہلی محرم سے لے کر کے دسویں محرم تک یہاں بیان ہوتا ہے یہاں تکریریں ہوتی ہیں لوگ یہاں کے جتنے بھی کمپاؤنڈ کے لوگ ہیں اور دور دراج سے آتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی تھی دو تین دن کے لیے اس کے لیے میں ان لوگوں سے یہ سمجھ لیجے کہ ایک طرح سے چاہے وہ ہم سے اگر کہیں کوئی گلتی ہوئی ہو یا ہم سمجھ لیجے مانسون کی وجہ سے اگر بارش ان کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کے لیے میں ان سے معافی مانگتا ہوں معافی چاہے تیمپور اور ہی کام ہے مولی صاحب کو کھالی ہوئے تھا شکایتیں کہ جہاں سٹیج ہے اس کے سامنے جو ٹینٹ لگا ہے جہاں پہ لوگ بائٹ کر کے بیان سن رہے ہیں وہاں تھوڑا سا تکلیف تھا تو میں آج ایک گاڑی مہانگر پالکا کے ایک زیگوٹیوٹیو انجینئر جو ہیں یہاں پہ پرسانت پاٹھک ان سے پاٹھک صاحب سے بول کر کے ایک گاڑی میں مال مگا کر کے یہاں ان کو ٹیمپوروری تاکی وہ تکلیف نہ ہو کہ پانچ شہ دن لگ بگ بیان چلے گا بیان ہونے کے بعد اتنا نہیں اور ہم نے آلڑی مہانگر پالکا سے یہاں کے لیے جو روڈ ہے وہ ڈامری کرن کروا ہے بارس کی وجہ سے اس کو روک دیا تھا کیونکہ بارس میں وہ روڈ خراب ہو جاتا تو آپ نے سنا مسجد کے سامنے پانی جمع ہوتا ہے یہ ہر سال اسی طرح سے سلفاتہ کے پاس جو مقدوم سمنانی ہے وہاں پر دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیلحال تتکال میں اہمائیم کے جفر سید نے کام شروع کر دیا ہے لیکن جس طرح سے مولانا جمال احمد نے نگر سیوکوں پر سوال اٹھایا ہے کہ چار چار نگر سیوک ہیں اور دو نگر سیوکوں کو جانتے ہی نہیں ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے دو نگر سیوک کو اسثانی لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اور اسی کے ساتھ ساماج راجنیتی سے جوڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرہا ٹائمز